عظیم بات ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے ہوتی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس پر کامل ایمان ہوتا ہے اور اس میں جان کا خوف یا اشد محبت بے کوئی رکھنا نہیں ڈال سکتی مریض بستر مرگ پر ہے مگر اسے حاجتِ طبیب نہیں اس لیے کہ اسے اپنے مالک پر کامل بروسہ ہے وہ اسی کی مدد چاہتا ہے خوف ہے خطرہ جان و مال یا اولاد ہے مگر پرواہ نہیں کہ کامل یقین اللہ تعالیٰ پر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کامل انسان تھے ان کی حالوں دیکھیں کہ آگ کے شولے آسمان سے باتیں کر رہی تھے آپ دور دور تک اشیاء کو پگلا رہی تھی اور ایسی حالت میں آپ کو اس میں پھینکنے کی تیاری کی جا رہی تھی جہاں گوشت تو کیا پتھر بھی جل کر خاک ہو جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام نے مدد پیش کی حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے بھی مدد پیش کی مگر اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ نیایت اجمینان سے اعلان کر رہا تھا کہ میرا مالک میرے لیے کافی ہے اور اس کی رضا پر میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی اور آگ گلزار بنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو سبق سکھا رہا ہے کہ اگر ان کا توقل کامل ہے تو نعر جہنم تھنڈی ہو جائے گی سامین اکرام یہ بہت بلند مقامات ہیں مگر ہیں صرف مسلمانوں کے لیے اور حاصل صرف اسی وقت ہو سکتے ہیں جب نشط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی جائے اور نشط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب یادِ الٰہی سے سینے صاف ہوں اور اس محفل کی غرض و غائط ہے اس کو غور سے سنیں یہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی مالک سے توفیق مانگیں یہ حضور پیر صاحب نے بیان بھی فرمایا ہے اور اس کو لکھا بھی ہے پانچ جلدوں میں اور یہ پہلی جلد ہے الحمدللہ رب العالمین یہ پانچ جلدوں میں ہمارے پیر و مرشد حضور غصو زمان قطب دوران شیشہ غازی قیم وقت مفسر قرآن حضرت خاجہ پیر حضور شید صاحب نے یہ تحریر فرمائی ہے یہ الحمدللہ ہمارے پاس کتابی شکر میں یعنی کہ تین جلدوں میں یہ پہلی جلد ہے سب پیر بھئیوں کو خلافہ کو چاہیے کہ یہ اس میں سے درس بھی دیں جو جتنا ہم بہتر دے یعنی کہ عمر بالمعروف و نیر المنکر جس قدر بہتر بندہ ادا کر سکے تو یہ ولی کامل کی یعنی کہ علامین تحریر ہے تو یہ ہمارے لئے بہت خوش نصیبی ہے خدا کا فضل ہے اللہ کی مہربانی ہے یہ ہمارے پیر و مرشد کا نظر کرم ہے کہ ہمیں یہ خدا نے تفیق دیا یہ کتاب ہمارے پاس ہے تو ہم اس سے یعنی کہ جس قدر ہو سکتے دو ہوں چار ہوں فیس بک پہ دیں یوٹیوب پہ دیں بندے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی عمر بالمعروف و نیر المنکر یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برائی سے منع کرنا اور اچھائی پہ راغب کرنا تو یہ الحمدللہ ایک علامی تاریخ تفسیر لکھی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین